السلام علیکم ایسے ہیں سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جساں جائے ہیں کہ وہ آئیے ہیں کہ ہم اپنے ٹاپک کو کونٹینیو کرتے ہیں اپنے کیوں کہہ روکس پیش 3 انوارمنٹل بیالو جی یہ بیالو جی کی وہ شاہ ہے جس کے اندر ہم کس کا انٹریکشن تلق دیکھتے ہیں اورگنیزم کے ساتھ انوارمنٹ کے درمیان میں محول اور آرگنزم کے درمیان تعلق کو جب سٹڈی کیا جاتا ہے تو اس کو انوارمنٹل بیالوجی کہتے ہیں سوشل بیالوجی اور یہ وہ برانچ ہے جس میں معاشیارتی بیہیویر دیکھا جاتا ہے رویہ دیکھا جاتا ہے جانوروں کا جس کی وجہ سے وہ کیا بنا رہے ہوتے ہیں اپنا ایک معاشرہ بنا رہے ہوتے ہیں کہ سائنس بیالوجی کی وہ برانچ جس کے اندر جانوروں کے معاشیارتی بیہیویر کو دیکھا جائے اور وہ اینیملز جب وہ سوشل لحاظ سے رہیں گے تو پھر وہ کیا بنا دیں گے سوسیٹیز کو پیراسائٹولوجی بیالوجی کی وہ برانچ جس میں ہم پیراسائٹس کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو پیراسائٹولوجی کہتے ہیں اور یہ پیراسائٹس کیا ہوتے ہیں پیراسائٹس اور دو آرگنیزم that take food and shelter from living host and in return harm them پیراسائٹ وہ آرگنیزم ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں food لیتے ہیں shelter پناہ لیتے ہیں from living host host کہتے ہیں جس کے اوپر وہ رہ رہے ہوتے ہیں خود گیسٹ ہوتے ہیں اور جس آرگنیزم کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کیا ہوتے ہیں host اس سے کیا کرتے ہیں food لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اسے پناہ لیتے ہیں in return harm اور اس کو کیا کرتے ہیں نقصان بجاتے ہیں مسائد کے طور پر جیسے بکٹیریا ہے وائرس ہیں مسکیٹو وغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارا کیا ہوتے ہیں پیراسائٹس ہوتے ہیں مسکیٹو جو ہے مسکیٹو جو ہے خود گیسٹ ہے لیکن جب یہ ہمیں کاٹے گا کسی انسان یہ جانور کو کاٹے گا تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا host ہو جائے گا اور اس طریقے سے وہ بلڈ اس سے لے گا ٹھیک ہے اور بعض اوقات اس کے اندر جو رہ کے وہ کیا کرتے ہیں shelter جیسے لائسیس ہیں جو میں وغیرہ ہوتی ہیں سر کے اندر ہوتی ہیں ایک تو بلڈ لے رہی ہوتی ہیں دوسرا بالوں کے اندر رہ کے اپنے لیے رہنے کے لیے جمعہ لے رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آئے گا biotechnology it deals with the practical application of living organism to make substance for the welfare of mankind deals with the practical application of living organism 給یوی organism کو جو ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں دیں ہیں to make substance substance بنانے کے لیے for the welfare of mankind جس کی وجہ سے اس انسانیت کو انسانوں وغیرہ کو کیا ہوتا ہے فائدہ پہنچتا ہے کہ اس کا تعلق جانداروں سے ایسے مادی حاصل کرنے سے ہے جس سے انسان کو کیا ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر بائیو ٹکنالوجی کے اندر ایک مثال جو ہے وہ انسولین کی ہے اب یہ ہے کہ اس پہ بیکٹیریا کا جو پلاسمنٹس ہوتا ہے بیکٹیریا کے اندر ڈینے کے علاوہ ایک ایکسٹرا ڈینے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پلاسمنٹ وہ پلاسمنٹ کو یوز کیا جاتا ہے for the preparation of the انسولین انسولین بنانے کے لیے اب وہ بیکٹیریا جو ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں کس سبسٹرنس بنانے کے لیے انسولین اور وہ کس کے لیے ہے شگر پیشنٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو اس وہ برانچ جس کے اندر living organism سے ایسے جانداروں سے ایسے مادیں حاصل کرتی ہیں جس سے جو انسانیت جو ہوتی ہے انسان کو جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے فائدہ پرنچتا ہے سٹورنٹس آپ نے صرف اتنی ہی رکھنی ہے آج انوارمنٹل بیالوجی کہ اس کا تلق جو ہے وہ جانوروں اور اس کے محول کے درمیان ہے ٹھیک ہے سوشل بہیویر میں کیا کرنا ہے کہ سوشل بہیویر میں ہم نے جانوروں اور جانوروں کے معاشرتی روئیوں سے ٹھیک ہے مطلق کو سٹڈی کرنا ہوتا ہے اور اس طرح سے جو سوسائٹیز بنا کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اور پیراسائٹالوجی جو ہے یہ شاہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر پیراسائٹ کو سٹڈی کیا جاتا ہے اور پیراسائٹ کیا ہوتے ہیں وہ آرگنزم ہوتے ہیں جو دوسرے جانوروں کے اندر رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر پناہ بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کو نقصان بن جاتی ہیں بیکٹیریا وائرس ماسکیٹو وغیرہ آ جائے گا بائیو ٹکنالوجی وہ شاہ ہوتی ہے جس کا تلہ چانداروں سے ایسے مادے حاصل کرنے کے ہوتی ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اس کو لکھنا بھی ہے باقی آپ کی تھوڑی سی برانچز رہ جائیں گے اس کو کل انشاءاللہ اپنا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اوکی اللہ حافظ